اسلام علیکم میں ہوں عدنال صدیقی اور میری دعا ہے جن جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے جو جو میری تصویر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں میں کہہ بہت سے ایسے میرے پاکستانی بھائیں ہیں بہنیں جو بہت مصیبت سے گزر رہے ہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے ان کو میں جب آپ کی بات کرتا ہوں میں سب پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر رہنے ہوں خاص طور سے جو ملک کے اندر ہے خدا کے بات سے چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ کھلاری ہوں چاہے اداکار ہوں چاہے عام عوام ہوں بزنسمن ہوں خیر جس شوش بھی آپ کا تعلق ہوں سب کٹھا ہو جائے سب اکھٹا ہو کر پاکستان کی بقا کے لیے سوچیں یہ کے پی کے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ سندھ کی بات نہیں ہو رہی ہے پنجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے بہت مصیبت ہے ہم سب اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے میری گزارش ہے جتنے بھی سیاست نہ ہیں اس وقت اپنی سیاست چمکانہ چھوڑ دیں اس وقت کٹا ہوکے پاکستان کے لیے سوچیں ان مظلوموں کے لیے سوچیں جس وقت بہت سی مصیبت سے دو چار ہیں چاہے آپ سنا فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہو شاہدہ فریدی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہو انڈس کو سپورٹ کرتے ہو سٹیزن فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہو شوکت خانم کو سپورٹ کرتے ہو جس چاریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کیجئے پلیز 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 ان سب کو بچا لیجئے اس وقت ہم سب کو اکھٹا ہونا ہے اور پاکستان کو بچا رہا ہے اس مسیبت سے پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ایرون جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں the scenes are so horrible so painful people have lost their lives their homes they have lost everything what they have earned so میری آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جیسے بھی ہو سکے اپنی فیملی میں اپنے فرنڈز میں اپنے سرکل میں جہاں سے بھی ہو سکے ان سہلاف سے متاثر لوگوں کی help کریں جو لوگ ان کی help کر رہے ہیں this is very appreciable because we need to help our people as much as we can because they need us badly in their hard time share this message thank you very much السلام علیکم جی میں ہوں نادیہ حسین اس وقت جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو تباہی مچی ہے ہر طرف یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے ہمارے اوپر لیکن اس وقت ہمارے ملک کے جو بھائی ہیں بہنے ہیں بچے ہیں ان سب کو ہماری ضرورت ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی already بہت اچھی strong networking ہے اور already وہ relief کا کام کرتے رہے ہیں چاہے وہ کچھ organizations ہوں کچھ individuals ہوں ضرور please ضرور ضرور ایسے سب لوگوں کی مدد کریں چاہے کچھ بھی ہو چھوٹی سی بھی amount ہو ضرور donate کریں ضرور مدد کریں جتنا بھی ہو سکے جی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں پاکستان میں جو floods آئے ہیں سلاب آیا اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ بے گھر گاؤں گھر کاش جانور سب کچھ برباد ہو گیا اور یہ وقت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ان لوگوں کی مدد کریں دیکھیں دنیا تو چلتی رہتی ہے وقت بھی گزر جائے گا ایشیا کب بھی ہو جائے گا اب اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کر دیں گے لیکن جس طرح مل کر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں مل کر ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ unity میں ہی ہماری strength ہے اور گورنمنٹ کی بہت سی calls ہیں جہاں پہ آپ donate کر سکتے ہیں لوکل انجیوز بڑی فنڈیزن calls دے رہی ہیں آپ اپنی capacity میں جو کر سکتے ہیں آپ کریں الحمدلللہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں تیبہ نے کل ہی flood emergency relief campaign شروع کر دی تھی ساؤت پنجاب کے پی کے بلوچستان میں لوگوں کو access to safe and clean drinking water مل رہا ہے through the H2OV flood کی وجہ سے the probability of transmission of waterborne diseases بہت increase ہو جاتا ہے تو تیبہ کی طرح ہماری ٹیم لوگوں کو sanitary kits دے رہے ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں tense لوگوں کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ of course لوگ displace ہو چکے ہیں تو میرا point ہے کہ آپ financially emotionally جس capacity میں ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں دنیا میں جہاں مرضی ہیں آپ وہ کریں اور آپ کی جو energy ہے وہ limited ہے تو اس کو positively use کریں اپنی individual capacity میں کچھ کر کے instead of کہ یہ سوچنا کہ کون کیا کر رہا ہے آپ جو کر سکتے ہیں اس پر focus کریں اور انشاءاللہ مل کر ہم اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے thank you اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کو آگے بڑھئے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اس وقت مشکل گھڑی جو بھیجی ہے اس میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بہت بہت شکریہ مزاب مستی اپنی جگہ لیکن ابھی دوست کا فون آیا کچھ ٹینٹس بجھوارے تھے obviously جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے سو وہ جو ٹینٹ جو وارٹرپروف ٹینٹ ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے پہلے تھا جب اپنے یوز کے لیے کچھ دوستوں نے لیا تھے تو ساڑھے آٹھ ہزار یا پتہ نہیں ساڑھے سات ہزار کے مل رہے تھے اور جیسی ان کو پتہ چلا کہ سلابزدگان کو ہمیں یہ چیزیں بھیجوانی ہیں تو وہی ٹینٹ ساڑھے بارہ تیرہ چودہ ہزار کا ملنا شروع ہو گیا بڑے اماندار لوگ ہیں very supportive السلام علیکم جی منیب بٹ ہے الفاظ نہیں ہیں کہنے کے لیے پاکستان میں سلابی صورتحال ہے آپ سب اس سے واقف ہیں ہمارا ملک ایک بار پھر بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک پہ مشکل وقت آیا ہے تو ہمارے ملک کے جو پاکی جو ہمارے ملک کی سٹیزنز ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے فلاحی کاموں میں حصہ لیا ہے اور دوبارہ اس جذبے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے پاکستان کے دوسرے شہری ہیں ہمارے جو دوسرے بینڈ بائیں ہیں پاکستانی ان کی مدد کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس مدد کو کرنے کے لیے بہت سارے انجیوز ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے ان انجیوز کی ان لوگوں کی جو سلاب متاسکویں کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ یہی ایک پکار ہے مدد کرو آگے بڑھو پلیس بہت سارے لوگوں کی کا نام روشن کیا اتنی اچیومنٹ ہے آپ کی کیا اچیومنٹ ہے چار پلیس میں آپ نے کام کیا آپ نے پوری لائف اپنی شو بزنس سے پیسہ کما کے اب آپ چار چار پانچ بان لاک کے بیگ اور جوتے پہنتی ہیں اور شو بزنس کوئی برا کہتی ہیں اور اب آپ کیونکہ نہیں کر رہی ہیں تو اب آپ کے لیے سب برا ہے تو آپ خود کیا کرتی ہیں آپ کی کیا اچیومنٹ ہے جائے نا نکلیں اپنے جوگر پہنے اور نکل کے کام کرے نا وہ تو کل ٹیلی تھون بھی کر رہے ہیں سلاب زدگان کے لیے آپ نے کیا کیا لائف میں سوائے بیٹھ کے بھاں بھاں کرنے